بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدیقہ سلیہ امیوہلو لگدہ تمہیں لسانی افکا ہو پولی آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے بیلیف سسٹم بیلیف سسٹم کیا ہوتا ہے یا بیلیف سسٹم کیسے بنتا ہے ایکچول میں ہماری پوری لائف کا جو داروں دار ہیں وہ مائی بیلیف سسٹم بہتا ہے ہماری بیلیف کب بنے کیسے بنے یہ تو میں آپ کو آرڈی بتا چکی ہوں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے جب بچہ ماں کی رہم میں ہوتا ہے تب سے لے کر اس کے مرنے تک بیلیف بنتے ہیں بگڑتے ہیں بنتے ہیں بگڑتے ہیں لیکن یہ جو بیلیف سسٹم ہے جو ہماری میموری میں ڈیپوزٹ ہے یہ ٹوٹلی جو ہے وہ ہمارے سوشل ریفرینسز اعتراف کا ماحول یا کسی نے کہی ہی بات یا کوئی بھی ایسا ایکسپیریمنٹ یا ایکسپیریمس سے ہم نے کیا نتیجہ لیا کیا ریزٹ لیا اس بیس پر ہمارے بیلیفز بن جائے پس ان آپ کے ایک ایک ایساپل دیتی ہوں کہ فرس ٹائم اگر آپ نے کبھی آگ کو ہاتھ لگایا ہوگا تو آپ کا ہاتھ جلا ہوگا اب آپ کے مائنڈ میں اس کا نیورل پاتھوے بن گیا کہ آگ کو اگر ہاتھ لگائیں گے تو ہم جل جائیں گے ہماری سکن برن ہو جائے گی تو اس لیے وہ ایک پہلے ایکسپیرینس سے آپ گزریں اب آپ کے مائنڈ میں اس کا نیورل پاتھوے بن گیا ہے اب ہمیشہ کے لیے بن گیا ہے کہ آگ جو ہے وہ جلا دیتی ہے اب جب کبھی بھی آپ آگ کے پاس جائیں گے یا آگ سے ریلیٹڈ کوئی کام کر رہے ہوں گے تو آپ احتیاط سے کام کریں گے تاکہ آپ کے ہاتھ برن نہ ہو جائے یا آپ کی جسم پہ نہ لگے کیونکہ آپ کے میموری میں موجود اس کی انفرمیشن موجود ہے جس نے اس کو بتایا کہ اس سے دور رہنا ہے کیونکہ یہ جلا دے گی اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارے بلیفز بن جاتے ہیں مثلا جیسے کہ والدین بتاتے ہیں کہ اجنبیوں کے پاس نہیں جانا ٹھیکے ان سے چیز لے کر نہیں کھانا تو یہ بلیف بن جاتا ہے کہ کسی بھی اجنبی سے آپ نے چیز لے کر نہیں کھانا اور ہمارے والدین سکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا اب والدین جس چیز سے منع کرتے ہیں ہم لوگ جہے اس چیز سے ریگارڈنگ ہمارا بلیف بن جاتا ہے لیکن اصل میں جب تک خود ایکسپیرمنٹ نہیں کرتے ہمیں اس کا ڈیزل پتہ نہیں چلتا تو وہ ہمارا نیورل پاتھ پہ نہیں بنتا اس لئے اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ پیرنٹس اگر کچھ بتا بھی رہے ہوتے ہیں اپنے ایکسپیرینسز سے تو بچے اس کو سن تو لیتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود بھی یہ ایکسپیرمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس ایکسپیرینسز سے وہ نہیں گزرے ہوتے ہیں اس لئے وہ اس کو ڈینائی کرتے ہیں تو بلیف سسٹم کی آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ آپ نے ایک بچہ دیکھے جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر چیز کو بہت ابزرف کر رہا ہوتا ہے اگر اس کے ہاتھ میں بال پکڑا دی جائے تو وہ بال کو پکڑے گا اس کو اس کو محسوس کرے گا اس کی شیپ کو محسوس کر رہا ہوگا اور اس کی کلر کو دیکھے گا تو اگر تو وہ بچہ بول رہا ہوگا یعنی کہ بولتا ہوگا تو اس کو بولنا آتا ہوگا تو اس کو سکھا دے جائے گا وہ پوچھے گا کہ یہ کیا ہے تو اس کو سکھایا جائے گا کہ یہ ایک بال ہے اس کی میموری میں اس سے ریگارڈنگ بال سے ریگارڈنگ جو ہے سیف ہوگئی میموری سیف ہوگئی کہ اس طرح کی گول گول جو چیز ہے اور اس طرح کی ہوگی اس کا ٹیکسچر ایسا ہوگا اس کی شیپ ایسی ہوگی تو وہ بال ہوگی یا بال نوما کوئی چیز ہوگی ٹھیک ہے نا اس طرح بلیفز بنتے ہیں تو ہم بچپن سے لے کر اب تک بک دیکھی ہوگی جب فرس ٹائم تو میں پتا چلو گا یہ بک ہے پین دیکھا ہوگا تو جی یہ پین ہے یہ پینسیلے تو ہر چیز کے ریگارڈنگ ہمارے دماغ میں نیورل پاتھوے بن جاتا ہے اس لئے ہم چیزوں کو شناخت بھی کر سکتے ہیں اسی طرح ہاں ہر پرسنیلٹی کے ریگارڈنگ ہمارے دماغ میں کوئی نہ کوئی ایمیج بن جاتا ہے جس کو کہتے ہیں اچھا اگر کوئی ایسی شخصیت ہے جس نے آپ کے ساتھ اچھا کیا ہو سالو کیا سب کچھ تو اس سے ریگارڈنگ آپ کے مائنڈ میں جہے وہ اس کی اچھا ایمیج بنا ہوگا پوزیٹیو ایمیج بنا ہوگا اس کو دیکھ کر آپ ریلیکس ہوتے ہوں گے یا خوش ہوتے ہوں گے ٹھیک ہے نا پوزیٹیو سٹیٹ میں ہی رہتے ہوں گے لیکن اگر ایسی شخصیت ہے یا ایسا بندہ یا بندی ہے جس نے کبھی ماضی میں آپ کو نقصان پہنچایا ہو یا بری بات کہی ہو یا کوئی بھی اس کے ساتھ اور آپ کا کوئی آپ کا اور اس کے ساتھ جو ہے کوئی اس طرح کا ایکسپیرینس ہوا ہو جو کہ بیڈ میموری والا ایکسپیرینس ہوگا آپ کے مرن میں اسے ریگارڈنگ وہ بیڈ میموری ہوگی جب کبھی وہ شخص سامنے آئے گا تو آپ فوراں ٹھک کر کے آپ کو باتیں یاد آ جائیں گی اور آپ کو بندہ یا بندی اچھی نہیں لگی گی کہ آپ اچھا فیل نہیں دیں گے ایک بات اب کسی بھی چیز کے بارے میں جو بیلیو بن جاتا ہے وہ اس بیلیو کی بیس کے اوپر میموری بن جاتی ہے اور اس پھر ہماری زندگی جو کنٹینیو چل رہی ہی ہوتی ہے یا جو فیوچر میں چلنے والی ہوتی ہے اس سارے سارے کے سارا اس کا داروں مدہ ان بیلیو سسٹم پر ان میموری پر اس پی آئی آر پر ہوتا ہے جو ہمارے مائنڈ میں ڈیپوزٹ ہے اور جس کو ہم بھی کہتے ہیں اب جناب اگر بیلیو سی ٹھیک نہ بنے ہوئے ہوں اگر ہم کسی ایسی جگہ سے بلونگ کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے بیلیو سسٹم میں مسئلہ مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں ہم کسی ایسے پاسٹ کے میموری سے گزرے ہیں جو ایسا ایکسکریئنس ہوا ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا ہمارے مائنڈ میں کسی شخصیت سے ریگارڈنگ یا کسی بھی پرٹیکولر واقعے سے ریگارڈنگ کچھ بھی کسی چیز سے ریگارڈنگ کوئی بیڈ میموری ہے تو وہ ڈیپوزٹ ہوئی بھی ہے آپ کے وہ کیا کہتے ہیں آپ کے میموری میں بڑی بھی بلیوز بنے ہوئے تو اب کیا ہوگا ان بلیوز کو ان بلیوز کے اوپر ہی سب کچھ چل رہا ہوتا ہے اب اگر کسی کا بلیو نیگٹیو بن گیا ہے کسی بھی وجہ سے تو اس کو نیگٹیو نہیں اس کو پوزیٹیو کرنے کے ضرورت ہے اس کے لیے جو ہے یہ نیل پی پریکٹیشنرز ہوتے ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا نیگٹیو تھوٹ جو ہے وہ پوزیٹیو میں بدل دیتے ہیں اس کی کوئی ساری ٹیکنیکس ہوتی ہیں لیکن آپ کو میں کچھ بات بتا رہی ہوں کچھ چیزیں سکھا رہی ہوں تو بہت سارے بلیفز تو آپ خود بھی چینج کر سکتے ہیں مثلا کہ مطلب آپ اس کی آپ جو بھی آپ کا بلیف بناوا ہے کسی بھی پرسنیلٹی کے اگنسٹ اگر برا بناوا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا انیلائز کرنے کی کوشش کے ہیں کہ واقعی اگر میں جو اس کے بارے میں سوچتی ہوں یہ واقعی یہ ایسی ہی ہے یا میرے ساتھ ایسی ہے یا اگر اس نے میرے ساتھ کوئی بیٹ بیہیو کیا تھا یا کچھ بھی ہوا تھا تو یہ اس وقت کس سیچویشن میں ہو سکتا ہے یہ اپنے مائنڈ کی انریسورس فول اسٹیٹ میں ہو اور اس کا رییکشن جو ہے وہ آپ اس کے سامنے آگئے ہوں تو آپ کی اوپر اس کا رییکشن سامنے آپ کے سارا رییکشن آپ کی اوپر اس نے نکال دی اپنا جس کو ہمیں ایسے کہیں گے آسان الفاظ تو اگر جب ہم اس کو اس طرح سوچنے لگ جائیں گے اور اس کو اچھے سے دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ میں غلط سوچ رہی ہوں اس کے مطالق ہو سکتا ہے یہ ایسی نہ ہو ایسی ہو یا یہ ایسا نہ ہو ایسا ہو جب آپ تھوڑا اس کے بارے میں پوزیٹیو سوچنے لگ جائیں گے یا آپ اپنے آپ کو نیوٹرل کر لیں گے نیوٹرل کر کے باتیں اس طرح کے دو چار سوال اپنے آپ سے پوچھیں گے تو آپ کا آپ کا مائنڈ کچھ جواب دے گا اگر ان چار پانچ سوالوں کے جواب میں سے آپ کے جواب ہاں میں آتے ہیں سکسٹی ٹو سیمینٹی پرسن جواب مطلب اس کے حق میں آتے ہیں تو پھر مطلب آپ کا جو بلیف بنا وہ اس سے مطالق وہ غلط ہے جب آپ اس طرح کے لوجیکل کوئشنز خود سے کریں گے نا بلیف خود بہ خود چینج ہونے لگ جائیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا بہت دفعہ ہم لائف میں ایسے ایکسپیرنسیز سے گزرے آئیں کہ ہمیں ایسا ہی لگتا ہے کہ کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے تو وہ ہے ہی ایسا حالانکہ اس سکر اگر کبھی اس نے برا کیا ہے تو نیکسٹ کبھی بھی وہ بہت اچھا کرتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں پریویسلی تو اس میں ایسے کیا تھا اب یہ ایسے میں تو اس کے بارے میں یہ سوچتا ہی یہ سوچتی تھی یہ تو ایسا نہیں ہے تو خود بہ خود بلیف چینج ہو جائے گا اس طرح کبھی ایسا بھی ہوا ہوگا کہ ایک اور ایکزامپل دے رہی ہوں کہ ایک بندہ ہے یا ایک لڑکا ہے وہ پریشان ہے سہد ہے کسی بھی بھجا سے اور اس کا دوسرا دوست آ جاتا ہے دوسرا دوست جو ہے نا وہ سیگریٹ نکال کے سیگریٹ بھی نہیں لگ جاتا ہے اب جناب وہ اس کو کہتے کہ یا ایسا کر بھی یہ تم بھی لو اور تم بھی اس کا کش لگاؤ تو جتنی بھی ٹینشن ہے نا تمہاری وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی ختم ہو جائے گی وہ کہتا ہے فرس ٹائم جب کوئی سیگریٹ بھی دا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں میں نہیں ہوں گا اس کو کہتا ہے یہ کر کے تو دیکھو اگر نہ ہوا تو میرا نام بدلنے اس طرح اکثر بات ہوتی ہوگی یہ جو سیگریٹ بینے والے سموکر جو ہیں وہ دوسروں کو انوائٹ کرتے ہیں تو وہ اس سے وہ سیگریٹ لیتا ہے اور وہ اس نے اتنے اعتماد سے اور اتنے یقین سے یہ بات کئی ہوتی ہے کہ وہ اپنی دوسر کی بات کا یقین کرتا ہے اس سے سیگریٹ لیتا ہے اور کش لگانا شروع کر دیتا ہے سیگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے اب جیسے جیسے سیگریٹ پیتا ہے وہ ریلیکس ہوتا جاتا ہے اب آپ کہیں گے کہ سیگریٹ سے ریلیکس ہو گیا سیگریٹ میں ایسی کیا چیز ہے جس سے وہ ریلیکس ہو گیا اب کیا ہوا کہ اب وہ جب کبھی بھی سیڈ ہوگا سیگریٹ نکالے گا اور پیے گا اور وہ ٹینشن دور ہو گا کیونکہ اس نے اپنا بلیف سیگریٹ کے ساتھ جوڑ دیا کیونکہ جو اس کے دوست نے اسے کہا تھا کہ تم سیگریٹ پیو گے تو بالکل ریلاکس ہو جاؤ گے یہ بات اس کے سب کونشیس میں پہنچ گئی تھی اور سب کونشیس سچ و جھوٹ کو ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتا اب اس نے اس کے پاس جو بات پہنچی اس نے اس کو سیگریٹ سے جوڑا اور سیگریٹ جیسے ہی بینہ شروع کر دیا اب جب کبھی بھی وہ سیڈ ہوگا تو سب کونشیس اس کا پریوییس لی میموری میں موجود ایکسپیرنس سے اس کو بتائے گا کہ بھئی تم نے پہلے بھی سیگریٹ پییا تھا تم ریلاکس ہو گئے تھے سیگریٹ پیو تم ریلاکس ہو جاؤ گا اس طرح وہ سیگریٹ پینے کا عادی بن جائے گا سیگریٹ پینا اور اس طرح کی جو بھی کوئی بھی بیڈ ہیبٹ ہے وہ اسی طرح ہی وہ جتنی دفعہ وہ کام کرے گا اس کا نیورل پاتھوے اتنا ہی سٹرانگ بنے گا اور جب کسی بھی چیز کا نیورل پاتھوے کسی بھی ہیبٹ کا کسی بھی ایکشن کا کسی بھی بیہیویئر کا نیورل پاتھوے جتنا زیادہ سٹرانگ ہوتا ہے سٹرانگ ہوتا جاتا ہے وہ بندہ اتنا زیادہ اس کا ہیبیچویل ہو جاتا ہے اور وہ ہیبٹ جو ہے وہ پکی ہو جاتی ہے جس کو کہتے ہیں نا عادت کا پکا ہے وہ عادت کا پک جانا وہ یہ ہوتا ہے تو جس طرح ہاں عادتیں پک جاتی ہیں عادت بن جاتی ہے اس کا نیورل پاتھوے سٹرانگ ہو جاتا ہے تو ہماری باڈی میں بھی ایک ایسا نظام موجود ہے جو دوبارہ ریکاور کر سکتا ہے اسے یعنی ہماری باڈی میں نیورل پاتھوے ہمارے زندگی کے شروع سے لے کر اختتام تک بنتے ہی رہتے ہیں اگر کسی نے یہ نیورل پاتھوے بنایا ہے بیڈ ہیپٹ کا ہم اس کو سبسٹیچوٹ کر سکتے ہیں نیورل پی کی ٹیکنیک کے چروع اور اس کو چین کر سکتے ہیں اتنی ویلیو ہے نیورل پاتھو ہے اتنی ویلیو ہے اگر کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے کوئی پی پرٹیکولر کام تو آپ اس کو نا اب ایک بندہ ہے اس کا ایفیکٹ اس کا ایک بلیو بنا ہوئے کہ میں جی پرٹیکولر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں اور اس سے ایک کوئی بھی میڈیسن لیتا سکتا ہوں تو میں ٹھیک ہوجاتا ہوں اس کے ہاتھ میں وہ شفاہ ہیں مجھے تو اسی سے ہی حرام آتا ہے یہ وہ اس طرح کی باتیں ہم لوگ کرتے بھی ہیں ہماری عام زندگی میں ہوتی بھی ہیں یا ایسے کہ یا میں نا اپنی بہن سے بات کرتی ہوں یا کرتا ہوں یا بھائی سے بات کرتا ہوں یا کرتی ہوں یا میں اپنی امی سے بات کرتی ہوں تو میں ریلیکس ہو جاتی ہوں یا میں اپنی پرٹیکولر کسی دوست سے بات کرتی ہوں تو ریلیکس ہو جاتی ہوں تو ریلیکس کیسے ہو جاتی آپ نے کبھی اپنے پریویسلی ان کے ساتھ کبھی کوئی بات کی ہوگی اور انہوں نے آپ کو تسلی بخش جواب دیا ہوگا اس کی وجہ سے آپ انزائٹی کی سیچویشن سے انزائٹی کی سٹیٹ سے نکل کے پیسفل سٹیٹ میں آگے ہوں گے اس لیے اب آپ کا یقین ان سے جڑ گیا ہے یا یہ کہیے کہ ایک نیورل پاتھ پہ بن گیا ہے آپ کا اور اس کے درمیان کہ میں اس سے بات کروں گی یا کروں گا تو میں ریلیکس ہو جاؤں گا تو یہ جس طرح بھی آپ بیلیف بنا لیتے ہیں تو سب کانشیئس اس کو اسی طرح پروف کر کے بتاتے ہیں اب مثلا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے